ناظرین افغانستان کے صدر اشربغانین منگل کے روز دو غیر ملکی پروپیسرز کی رہائی کے بدلے میں افغانستان تالیبان کی تین اہم قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا تھا جس میں ایک پروپیسر کا تعلق امریکہ اور دوسرے کا تعلق اسٹریلیا سے ہے افغان حکومت کے جانب سے رہا کی جانے والے تالیبان کمانڈروں میں حقانی نیٹورک کے ایک رہنما انس حقانی بھی شامل ہے حقانی نیٹورک افغانستان تالیبان کا حصہ ہے اور یہ انیس سو اسی کی دہائی میں افغانستان میں سویت یونین کی خلاف وجود میں آیا تھا امریکہ کے جانب سے اور پاکستان میں اس گروپ پر دشتگردی کی الزامات میں پابندی آیت کی جا چکی ہے اس سے قبل اکتوبر میں بھی تالیبان کی کئی کمانڈرز کی رہائے کے بدلے میں انڈیا سے تعلق رکنے والے تین انجینئرز کو رہا کیا گیا تھا رہائے پانے والے تالیبان میں حقانی گروپ کے ایک رکن کے علاوہ دس اہم کمانڈر شامل تھے انس حقانی کا شمار افغان تالیبان کی نوجوان رہنماوں میں ہوتا ہے وہ حقانی نیٹورک کی سربارہ سے رجودین حقانی کے چوٹے بائی ہے ان کی رہائے کے بعد حقانی نیٹورک ایک مرتبہ پھر عوام کے توجہ کا مرکز بنی ہے انس حقانی کی پیدای شمال وزرستان کے علاقے مران شاہ میں ہوئی اور یہ وہ وقت تھا جب افغان تالیبان کی پتوحات کا سلسلہ جاری تھا انس حقانی نے اپنی ابتدائی تعلیم مران شاہ میں ایک دینی مدرسی سے حاصل کی جو ان کے والد اور حقانی نیٹورک کے بانی مولانا جلال الدین حقانی نے افغان جہاد کے دنوں میں قائم کیا تھا انس حقانی کے عمر چبیس سال کے لگ بگ بتائی جاتی ہے انس حقانی کو چار سال قبل بہرین سے گریبتار کیا گیا تھا امریکہ نے کچھ وقت کیلئے انہیں متحدہ عرب امارات میں رکھا اور بار میں انہیں افغان حکومت کے حوالے کیا جس کے بعد سے وہ کابل کی بگرام ائر بیس میں قیب تھے حقانی نیٹورک کے بانی مولانا جلال الدین حقانی کے ایک اہلیہ افغان شہری تھی جبکہ دوسری بیوی کا تعلق ایک عرب ملک سے بتایا جاتا ہے اپنے افغان بیوی سے ان کے آٹھ بیٹے پیدا ہوئے جس میں انس حقانی بھی شامل ہے جلال الدین حقانی کے آٹھ بیٹوں میں سے چار بیٹے افغانستان اور پاکستان میں مختلف کار روائیوں کے دوران ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ چار بیٹی زندہ ہے جس میں حقانی نیٹورک کی سربراہ سے راجود دین حقانی بھی شامل ہے انس حقانی اپنے کم عمری اور اپنے بڑے بائی کے موجودگی کے وجہ سے باقایدہ طور پر شدت پسندی یا جنگی کار روائیوں کا حصہ نہیں رہے بلکہ وہ خاندانی تجارت سے منسلک رہے ہیں تاہم افغانستان حکومت کا دعویٰ ہے کہ انس حقانی اپنے والد کے قیم کردہ تنظیم کے لیے خلیجی ممالک سے رقم اکٹے کرنے میں ملوث ہے انس حقانی کو اس وقت اہمیت حاصل ہوئی جب طالبان کے طرف سے ان کا نام قطر کے مذاکرات ٹیم میں باقایدہ طور پر شامل کیا گیا جب طالبان کے طرف سے چودہ رکنے ٹیم کا اعلان کیا گیا تو اس میں انس حقانی بھی شامل تھا وہ افغان طالبان کی مذاکراتی ٹیم کی سب سے کم عمر ممبر بتائے جاتے ہیں قیدیوں کی تبادلی سے لگتا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے مابین مذاکرات کیلئے پھر سے راہ ہمار ہونے کا امکان ہے جو روا سال ستمبر میں ختم ہوئے تھے اور اس سے افغان حکومت اور طالبان کی درمیان جاری کشیدگی کی صورتحال میں بھی واضح کمی آنے کا امکان ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لیک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ